السلام علیکم وائٹی فرینڈز کیا حال ہیں آپ کے امید ہیں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہیں تو گارڈنگ کو بھی انجوائے کریں تو جناب میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو میری آواز کو اگنور کیجئے گا یہ جو اتنے خوبصورت آپ کلر دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو گلے داودی میں ہی نظر آ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنی گلے داودی کی کلیکشن بھی دکھانے والی ہوں اور اس کے بعد اس کی مکمل کیر کہ اس کے اوپر آپ کس طرح سے فلاورنگ لے سکتے ہیں برڈ اس کے اوپر کس طرح آئیں گی اس کو ہم نے کون سا فرٹیلائزر دینا ہے اورگینک پر دینا ہے یا پھر کیمیکل بیس دینا ہے اور اس کی کٹنگ کب کب اور کس طرح لگانی چاہیے میں آپ کو ساری ڈیٹیل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور آپ کو اس کے اور کلر بھی دکھانے والی ہوں جو کہ میرے پاس ہیں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ابھی میں نے آپ کو محرون دکھایا تھا اس کے بعد یہاں پہ یہ میرے پاس ییلو کلر ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور یہ بھی گلے دعو دی کا ہی کلر ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو یہ میرے پاس آف وائٹزہ کلر ہے اور یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ دیکھیں ڈاٹ محرون مجھے جو اس میں سب سے زیادہ پیارہ لگتا ہے وہ یہ والا کلر لگتا ہے تو اتنے خوبصورت ڈیلیا کے بعد گلے داؤدی میں ہی آپ کو کلر کی کلیکشن ملتی ہے یا پھر ڈیلیا میں آپ کو اتنے زیادہ ڈارک وائبرنٹ کلر ملتے ہیں یا پھر آپ کو گلے داؤدی میں ملتے ہیں تو آج ہم نے ان کی کیر کے اوپر بات کرنی ہے بہت زبردست ونٹر میں فلاور دینے والا پھول ہے ویسے تو یہ پودا یہ سارا سال ہی چلتا ہے اس کے اگر صحیح سے کیر کی جائے آپ یہ دیکھیں میں نے اپنے اس والے پلانٹ کیوں بلکہ سب کو ہی ایسے سٹیکس لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیکس لگائی ہیں اور ان کو باندھا ہوا ہے اسی طرح یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو بھی سٹیکس لگائی ہیں سٹیکس میرے پاس نہیں تھی میرے پاس یہ ایک لوہے کا ڈندہ تھا میں نے ان کو ان کے ساتھ باندھ دیا اور یہاں پہ اوپر جا کے اس کو فلاور ہے اس کے اوپر اور اسی طرح اس کے ساتھ بھی میں نے اس کو اسی طرح کیا ہوا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گلے داودی تو ہے لیکن اس کے اوپر فلاورنگ نہیں ہے اس کے اوپر برڈز نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے میرے تو اب یہ دیکھیں میں نیکسے نکالتی رہتے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے ہیں جب گلے داودی کے اس والے ہیٹے میں بہت زیادہ جنگل بنا ہوگا اور دھوپ نہیں لگے گی اس کے تنے کو تو کبھی بھی اس کے اوپر اس طرح کے فلاور نہیں بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو تنہ ہے نا تنہ اس کے پاس جتنے بھی پتے ہوں گے یہاں پہ وہ آپ نے ریموو کرتے رہے اور اس پودے کو جو ہے اگر آپ اس کے اوپر فلاورنگ چاہتے ہیں تو اس طرح اس کو اوپر لے جائیں کسی چیز کے ساتھ اس کو ہورڈ کر دیں لمبو تھوڑا ہو جائے گا تو نیچے تنے کو دھوپ لگے گی تو اس کے اوپر فلاور آئیں گے اور اس طرح کی دھیر ساری کلیاں بھی آئیں گی یہ دیکھیں جو کھلنے کو تیار ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی یہ دیکھیں اس کے اوپر کلیاں ہیں اور یہ والے جو ہیں وہ بھی کھلنے کو تیار ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر اس کو زیادہ سارا بوشی کرنا ہے اس کے اوپر فلاورنگ آپ کو اتنا نہیں چاہیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ بہت زیادہ گھنا ہو جائے ہم اس کے اوپر فلاور بعد میں لے لیں گے تو پھر آپ اس کو کٹنگ کرتے رہیں کٹنگ کرنے سے یہ بہت زیادہ بوشی ہو جائے گا اور جب بوشی ہوگا تو پھر اس کے اوپر جب فلاورز آئیں گے جب فلاور آئیں گے مطلب ابھی تو یہ دیکھیں مجھے اس کے اوپر فلاورز دیکھنے تھے تو میں نے اس کو اتنی زیادہ کٹنگ نہیں کی جو کٹنگ میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو پچھلے دنوں تو وہ ایک میں نے پلانٹ رکھا تھا اس کو میں نے کٹ کر دیا حالانکہ اس کے اوپر بھی برڈز آئے ہوئے تھے لیکن وہ ویڈیو کے لئے پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو میں نے وہ کٹنگ کیا اور کٹنگ لگانی بتائی لیکن ان کو میں نے بڑھنے دیا تو یہ دیکھیں ان کے اوپر فلاورز آگئے ہیں اور نیچے سے میں اس کا جو تنہ ہے وہ خالی کرتی رہی ہوں اب آ جاتی ہے جی اس کی کٹنگ کب کرنی چاہیے ویسے تو اس کی کامیاب کٹنگ ہے وہ فروری سے مارچ میں لگائی جاتی ہے فروری اور مارچ میں اس کی کٹنگ جو لگائی جاتی ہے وہ کبھی بھی اس کی ناکام نہیں ہوتی آپ فروری میں لگا لیں مارچ میں لگا لیں تو وہ ناکام نہیں ہوتی ویسے اس کی کٹنگ جو ہے آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ جو اس کا مدر پلانٹ ہے وہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں آپ اس کی کٹنگ وغیرہ اس کے اوپر سے لگاتے رہیں پہلے یہ پلانٹ لڑکتی نہیں تھی کیونکہ مجھے اس کی بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کا نہیں پتا تھا کیونکہ اس کے اوپر دو بیماری اٹیک کرتی ہیں ایک کالا تیلہ لگتا ہے اور دوسرا اس کے اوپر لگتا ہے میلی بگ تو جب یہ دونوں لگ جائیں تو پھر اس کے اوپر کلیاں نہیں کھل پاتی تو ہم نے اس کی بھی ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے لیکن میرے پلانٹ پر الحمدلہ نہیں نہیں کی ہوئی دوسرے اب آگے بات کرتے ہیں کہ اس کو مٹی کیسی پسند ہے یہ دیکھیں جی اس کو مٹی جو ہے نا وہ نمی والی پسند ہے اس کی مٹی میں ہلکی پھلکی نمی ہونی چاہیے جیسے ہی مٹی میں نمی ختم ہوگی تو اس کی جو خوبصورت سی پتی ہیں اور فلارز ہیں وہ فوراں سے ہی کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے نمی والی اس کو مٹی پسند ہے اب بات ہے جی اس کو فرٹیلائزر کب دینا ہے تو یہ جتنے بھی فلاورز والے یا فروٹ والے پودیں ہیں ان کو فرٹیلائزر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے پندرہ دن کے بعد ان کو فرٹیلائزر دینا ہی دینا ہے اورگینک بیس دیں یا کیمیکل بیس دیں وہ آپ کی مرضی ہے کیمیکل بیس دیں گے تو اس کو اینٹ پی کے محرون تھوڑے سے مٹی سے کلر کے دانے ہوتے ہیں میرے پاس وہ بھی ہیں لیکن میں بھی روف ٹوپ پہ ہوں لے کے نہیں آئی تو وہ اس کو آپ دے دیں نہیں تو یہ میں دیکھیں بنانا پیل کا جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں فرٹیلائزر تیار ہے وہ آج میں ان کو دینے والی ہوں پانی میں ڈائی لوٹ کر کے ان کو ہر پندرہ دن کے بعد میں نے دینے یہ دیکھیں بنانا پیل چھل کے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کو ہم نے دینے اور اس نے دھیر دھیر ہمیں فلارد ہماری گارڈن میں اس کے اوپر اگنے اور بہت ہی زبردست ما شاء اللہ ما شاء اللہ کلر ہیں بہت خوبصورت کلر ہیں کوئی بھی اس کی خاص کیئر نہیں بس اس سے بندہ جب تنگ پڑتا ہے یہی تنگ پڑتا ہے اس کے اوپر ملی بھاگ اور تیلے کا ٹیک ہوتا ہے تو وہ آپ کوئی بھی جو ہے نا انٹی فنگس میں نے اتنے اپنے چینلز پر آپ کو دکھائے ہوئے سکھائے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیں اور بھی کافی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں آپ ان سے دیکھ لیں اور اس پلانٹ کو بینہ کسی ڈر کے اپنے گھر میں لگائیں کلیکشن اس کی ایڈ کریں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی جو خوبصورتی ہے نا انسان بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے اور دل سے ماشاءاللہ ہی نکلتی رہتی ہے تو بس کوئی اس کی خاص کیر نہیں ہے جتنی بھی کیر ہے میں نے آپ کو بتائی اور ہاں سن لائٹ اس کو بہت آپ لوگ چاہے نا کہ اس کو تھوڑی سن لائٹ میں رکھ کے گرو کروالے تو کبھی بھی نہیں ہوگا اس کو فل ڈے کی سن لائٹ چاہیے اس کو کم روشنی نہیں چاہیے اس کو فل ڈے کی چاہیے میں نے جہاں پہ یہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ چڑھتا ہوا سورج اس کو آئے گا اور سارا دن پھر اس کے اوپر دھوپ رہے گی بس یہی اس کی کیر ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے اور یہ فلارس پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی میری صحت کے لئے بھی دعا کریں تب تک لئے اللہ حافظ